ہیلو گائز بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے اسے منانے کے لیے پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا اب وہ سٹور سے اٹھ کر سیدھا گھر پر جاتا ہے اور اپنے سارے لیمیٹر ایڈیشن والے شوز اور شرٹس کو پیک کرتا ہے یہ وہ فیشن آرٹیکلز تھے جو وہ ہمیشہ اپنے بیک گراؤن میں ہینک کیا کرتا تھا لائف سٹریمینگ کرتے ہوئے اب اسے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ اس کے ڈیاد کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا وہ یہ جا کر سیل کر دیتا ہے لیکن یہ بیچتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا جبکہ اُدھر ڈیاد بھی اپنے ریپورٹس کا ویٹ کر رہے تھے یہاں پر وہ آنٹی لان سے کہتے ہیں کہ اگر میں گزر جاؤں تو پھر بچوں کا خیال رکھنا اور ہاں میں نے کچھ پیسے ایک جگہ سیو کر کے رکھے ہیں وہ تم یوز کر لینا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو میں تمہیں ایک دفعہ ٹریپ پر لے کر جاؤں گا لیکن اب پتہ نہیں گوڑ ہمیں یہ چانس دے یا نہ دے یہ سب کچھ سنتے ہوئے آنٹی لان بھی بہت سیڈ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا کچھ بھی مت بولو اب جب ییبو پہنچتا ہے تو اسی ٹائم پر گوانگ شی اور ین ڈاکٹر سے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے ریپورٹس ہر ریلیٹی جیبو کو لگا تھا کہ ریپورٹس بہت خراب آئی ہیں تب ہی تو ڈاکٹر بار بار اپنا ہاتھ ہلا ہلا کے منع کر رہا ہے اور ساتھ میں نراش بھی دیکھ رہا ہے وہ جاتا ہی ڈاڈ کو حق کر لیتا ہے اور ان سے مافیا مانگنے لگتا ہے اسے لگا تھا کہ ڈاڈ پیکنگ کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کا ٹریٹمنٹ پوسیبل ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اچھے سے پڑھوں گا پوسٹ گریویشن میں ایڈمیشن بھی لوں گا میں نے لائف سٹریمنگ بھی چھوڑ دی ہے میں نے پیسو کبھی ارینج کر لیا ہے اور پھر یہی پر ہی جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب اس کی کنفیوزن تھی ڈاڈ کو کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہے جو کہ خطرناک ہو اور اب ڈاکٹر نے ملے ڈسچارج کر دیا اور وہ لوگ خوشی خوشی گھر جا رہے ہیں تو یہ سنتے ہی وہ بھی کام داؤن ہو جاتا ہے اب واپسی پر گھر جاتے ہوئے ین والی کار گوانکشی ڈرائیو کر رہا تھا اور یہاں پر بھی ڈاڈ راستے میں اس کی ڈرائیونگ کی بہت ساری غلطیاں نکالتے ہیں جیسے ین کے ساتھ کیا کرتے تھے آنٹی لان پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی اور انہوں نے سب کے لیے ڈینر بھی پریپیر کیا تھا گوانکشی ڈاڈ کی پرمیشن مانگنے لگتا ہے کہ کیا میں یہی پر ہی کھانا کھا سکتا ہوں ڈاڈ آپ موں سے تو ہاں نہیں بولتے لیکن کہتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ ہے کہ تم یہاں کھانا کھا رہے ہو میری پرمیشن کیوں مانگتے ہو اب ڈاڈ سارا ٹائم تھوڑے بدلے بدلے لگ رہے تھے وہ بہت سکتی سے بات کرتے تھے گوانکشی سے اور جن سے لیکن لگتا تھا کہ دل ہی دل میں وہ کہیں نہ کہیں نرم ضرور پڑھ چکے ہیں یہاں پر آنٹی لان ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں اور ان سے پوچھنے لگتی ہیں کہ کیا تم گوانکشی کو ایکسپٹ کرتے ہو کہ نہیں وہ کہتے ہیں بیٹے کے طور پر تو وہ بہت اچھا ہے لیکن داماد کے طور پر میں اسے نہیں دیکھ سکتا اب آنٹی لان ایسا کرتی ہیں کہ گوانکشی اور جیبو دونوں کو گھر سے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں گروسری شاپنگ کے لیے اور جن کو کہتی ہیں کہ اپنے ڈیڈ سے کچھ باتیں کرو اور ان کو منالو اب جن ڈیڈ کے پاس آتی ہے اور آہستہ آہستہ ان سے پرانی باتوں سے باتیں کرنا سٹارٹ کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ڈیڈ بھی کھلنے لگتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ایکشلی گوانکشی مجھے برا نہیں لگتا اور میں یہ بھی ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ زرلین تمہارے لیے سوٹیبل نہیں تھا اس نے جو حرکت کی وہ بہت بری تھی اور گوانکشی تمہیں زیادہ اچھے سے جانتا ہے ہمیں ٹھیک سے پہچانتا ہے پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نیبرہوڈ میں ہمارے دوسرے ریلیٹیف سب آنٹھی یا انکل وہ سب کیا بولیں گے میری وائف کا بیٹا ہے وہ میری بیٹی سے کیسے شادی کرے گا اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گوانکشی ایج میں تم سے کچھ چھوٹا ہے اور یہ نہ ہو کہ کچھ سالوں بعد اس سے تم میں انٹرسٹ ختم ہو جائے لیکن یہاں پر ین ان کی ساری تسلی کر آ دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ دوسروں کو چھوڑو ہمیں اپنے دل کو سننا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ میں گوانکشی کے ساتھ ہمیشہ کچھ رہوں گی تو ان دی انڈ ڈیڈ بھی مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں لیکن ابھی میں نے شادی کے لیے اپروو نہیں کیا اور ین کے لیے اتنا ہی کافی تھا یہاں پر وہ دونوں یہاں پر وہ دونوں ین کے بچپن کی باتیں کرتے ہوئے بھی بہت تیچی ہو جاتے ہیں ین کو جب کوئی بھولی کیا کرتا تھا تو ڈیڈ ہمیشہ جا کر اس کی کلاس لیتے تھے اور فیوچر میں وہ لڑکا ہمیشہ ین سے پانچ میٹر دور ہی رہتا تھا دھوئے دیر بعد ین جب گھر واپس آتی ہے تو گوانکشی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈیڈ مانے نہیں ہے بلکہ اسے ڈانٹا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں خود جا کر ان سے بات کرتا ہوں لیکن وہ اسے بٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیڈ سے میری ملاقات بہت اچھی رہی اور انہوں نے مجھے پوزیٹیف سگنل بھی دیا ہے لیکن ابھی بہت سے امتحان ہے جو ہم نے اکٹھے پاس کرنے ہیں اب ہمیں کام کا سین دکھاتے ہیں جن جاتی ہیں میس شو سے ملنے کے لیے ان کی گیمنگ کمپنی میں لیکن وہ سارا دن وہاں بیٹھی ان کا ویٹ کرتی رہتی ہے وہ میٹنگز میں اتنی بیزی تھی کہ اس سے مل بھی نہیں پاتی اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تب وہ راستے میں ان کو روک لیتی ہے وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی نیگوشیےشن اور کولیبوریشن سے ریلیٹیڈ لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی کہتی ہیں کہ تم یہ بات کرتی ہو اور تمہاری کمپنی سے ایک اور ڈیلیگیشن آیا تھا وہ تو ہم سے کچھ اور ہی بات کر رہا تھا کمپنسیشن کی پرائس ڈکریز کرنے کی تم لوگ آپس میں ہی نہیں ملتے تو میں تم لوگوں سے کیا ڈسکشن کروں لیکن وہاں سے جاتے جاتے جن نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اریجنل اینیمیشن ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے جانے والی ہے جبکہ ادھر ہمیں گوانگشی کو دکھاتے ہیں اس نے بھی بہت ریسرچ کی تھی مس شو کے بارے میں اور گوانگشی نے بھی ان کی ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کافی تیاری کی ہوئی تھی اب نیکسٹ دے جن بھی اسی ایگزیبیشن میں پہنچ جاتی اور انہیں بتانے لگتی ہیں کہ آپ کی سکنز کی سیل میں کافی اضافہ ہوا تھا میں نے بہت اچھے سی سٹڈی کیا ہے جب ہماری کاسمیٹک کمپنی کے ساتھ آپ کی گیمنگ کمپنی نے تھوڑ دن کولیبوریشن کی تھی لیکن مس شو کو لگتا ہے منانا بہت مشکل کام تھا جیسے ہی جن باہر نکلتی ہیں تو وہاں گوانگشی پہنچ جاتا ہے اور وہ آتے ہی ان کو کچھ اپنے سکیچز دکھانے لگتا ہے اور جس طرح کی اینمی وہ بنایا کرتا تھا مس شو کو وہ دیکھتے ہی بہت پسند آ جاتی ہے اس کی ڈیزائننگ سکلز بہت کمال کی تھی اور وہ یہ شرط ساتھ میں رکھ دیتا ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ ڈیزائنز پسند آئے ہیں اور آپ کھریدنا چاہتی ہیں تو آپ کو کولیبوریشن کرنی پڑے گی ایسی کاسمیٹک کمپنی کے ساتھ یہی میرا ریٹ ہے لیکن جیسے ہی مس شو کو پتا چلتا ہے کہ ایک اور کمپنی میں جاب تو وہ کہتی ہے کہ تم تو کسی اور کی انٹیلیکچول پراپرٹی ہو لیکن وہیں پر ہی یاؤ بھی پہنچ جاتا ہے اور یاؤ تو لوگوں کو کنونس کرنے میں بہت ماہر تھا وہ کہتا ہے کہ بے شک یہ میرے لیے کام کرتا ہے لیکن صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو ڈیزائننگ میں جو بھی ہیلپ شاہیے وہ ہماری کمپنی کے بہت سارے ڈیزائنر آپ کے ہیلپ کرنے کو ریڈی ہیں اب فائنلی مس شو کو اس کی یہ والی اپروچ کافی اچھی لگی تھی اور گوانگ شی وہ تو حیران تھا کہ یاؤ کو سب کچھ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں آج کل اس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جبکہ تھوڑی دیر بعد ان کو کال آ جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ مس شو کی کمپنی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو چکی ہے وہ ان سے میٹنگ کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں پر وہ لوگ بہت سے ایسپیکٹس ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے ہیں اور یہی پر ہی جن کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے لیے یہ ڈیل کسی اور نہیں بلکہ اس کے بوائی فرنڈ نہیں کرائی ہے اب یہی بات جب جن کے سی ایو کو پتا چلتی ہے تو وہ تو حیران رہ جاتا ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اتنا بڑا کام کر سکتی ہے کیونکہ لگتا تھا کہ مس شو کو ون کرنا impossible ہے اور یہاں پر منیجر کانگ کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی جن کی تعریف کرنی پڑتی ہے اور سی ایو یہ سننے کے بعد اتنا خوش ہو گیا تھا کہ وہ جن کو کہتا ہے کہ اب تمہاری لائف سٹریمنگ دیپارٹمنٹ آئیسولیٹڈ نہیں رہے گا بلکہ وہ لوگ مارکیٹنگ دیپارٹمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں اب جن بھی اپنے ٹیم کے پاس جاتی ہے سیڈ سا فیس کر کے کہتی ہے کہ چلو سب پیکنگ کر لو ان کو لگا تھا کہ لگتا ہے کام سے ہماری شٹی ہو گئی ہم فائر ہو چکے لیکن جب وہ ان کو بتاتی ہے کہ آپ لوگ مارکیٹنگ دیپارٹمنٹ والے فلور میں واپس جا رہے ہو تو وہ سب یہ سنتے ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جبکہ شایعہ کو وہ بار بار جیبو کی فکر ہو رہی تھی وہ جا کر دیکھتی ہے تو آج کل پوسٹ گریجویشن اینٹرنس اگزام کی تیاری کر رہا تھا وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم لائف سٹریمنگ کیوں چھوڑ رہے ہو یہ تو تمہارا پیشن تھا تمہارے فیس پر اتنی خوشی ہوتی تھی جب تم چیزیں سیل کیا کرتے تھے تو تم اسی کو پروفیشن کیوں نہیں بناتے ہو لیکن جیبو کہتا ہے کہ میں ڈیڈ کو لے کر اور کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اگر میں نے ان کو ایک دکھ دیا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے شایعہ اس کی یہ بات سننے کے بعد کافی دکھی ہو جاتی ہے اب جیبو واپس گھر جاتا ہے اور اپنی لائف سٹریمنگ کر رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ اب میں کچھ سالوں کے لیے بریک لے رہا ہوں شاید میں واپس آؤں یا پھر نہ ہوا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لاسٹ آئٹمز کی سیل بھی کرنے لگتا ہے اور یہ سارا کچھ شایعہ اس کے ڈیڈ کو بھی دکھا رہی تھی ڈیڈ یہ سب دیکھتے دیکھتے اتنے مست ہو جاتے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا بیٹا اس کام میں اتنا اچھا ہے اور اس ٹائم پر اسے تین لاکھ لوگ ویو کر رہے ہیں وہ اس کو ایک یارٹ سینڈ کر دیتے اور یہ گفٹ سینڈ کرنے پر ان کے تھاؤزنڈ یوان کٹ گئے تھے یہ دیکھتے ہی وہ چلانے لگتے ہیں اور جیبو کو اپنی لائف سٹریمنگ بند کرنی پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی کہ ابھی میرے تھاؤزنڈ واپس کرو اور آئندہ اگر تم نے لائف سٹریمنگ کرنی ہو تو مجھے بتا دینا میں اس طرح کے کام نہ کروں اور یہ سنتے ہی جیبو حیران ہو جاتا ہے کہ ڈیڈ کو میری لائف سٹریمنگ پسند آئی اور شایہ نے ان کو منا بھی لیا تھا ایکسلی وہ اتنا اچھا بول رہا تھا کہ ڈیڈ بھی ایک دم فلیٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو تو ٹھیک ہے تم یہ کام کر سکتے ہو اور ساتھ اس آتھ ان کو یہ بھی سوچ آئی تھی کہ یہ لڑکی شایہ میرے ییبو کے ساتھ کتنی سوٹ کرتی ہے ادھر ین کو دکھاتے ہیں اس کے آفیس میں آج کل اس کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کے لیے گوانگشی بھی آیا ہوا تھا اور ان دونوں نے اپنا اپنا ایک اسسسٹنٹ بھی چنا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ایک پروپوزل سینڈ کرنا تھا میڈم شو کے لیے اور افکورس وہ دونوں اسسسٹنٹ تھے یاؤ اور ساتھ میں جیران جن کی وہاں پر بھی سارا ٹائم تھنڈ تھنڈی فائٹ چلتی ہی رہتی ہے اور ان کی اسی ڈسکشن کے بیچ یو کی کول آ جاتی ہے جو کہ بار بار جیران کو ممہ ممہ کہہ رہا تھا اور وہ ان سے وعدہ بھی لے لیتا ہے کہ آپ آج مجھے سٹوری سنائیں گی تب ہی میں سونگا اور ادھر ییبو شایہ کو ڈراب کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں شایہ کے ساتھ بائیک ٹکرانے والی تھی یہاں پر اسے تھوڑی چوٹ لگ جاتی ہے پر جیبو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پگی بیک کری کرتا ہوں ایکشلی شاید تو اس کے لیے فیلنگز رکھتی تھی اور یہ سب دیکھتے ہوئے اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنا درد بھی بھول جاتی ہے جبکہ جران اپنا کام ختم کرنے کے بعد آکر یو کو سٹوری سنا کر سلا دیتی ہے اس کے بعد وہ یاو کا گھر دیکھتی ہے اس کا گھر بہت سویٹ تھا اور بہت سارے کیوٹ کیوٹ ٹوائز ہونے کی وجہ سے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی لگ رہا تھا یہاں بروس سے پوچھتے تمہارے پاس گھر ہے گاڑی ہے تمہارا بزنس بھی اچھا جا رہا ہے تو میں تو کوئی بھی ممی مل سکتی ہے اپنے بچے کے لیے تو تم اکیلے کیوں پھر رہے ہو ابھی تک وہ کہتا ہے کہ ایکشلی میں تھوڑا سیلفش ہوں مجھے صرف اپنے بچے کے لیے ماما نہیں چاہیے مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میرے دل کو چھو گئی ہو میں صرف اسے ہی یو کی ماما بنانا چاہتا ہوں تاکہ باقی کی زندگی میں اس کے ساتھ بھی بتا سکوں اور افکورس اس کا اشارہ یران کی طرف تھا ادھر جن آج اپنے کمرے سے باہر آتی ہے گوانکشی کے پاس اور اسے کہنا لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یاؤ اور یران دونوں بہت اچھے لگیں گے کپل کے طور پر اور ان کی انہی باتوں کے بیچ دکھاتے ہیں کہ چن اٹھ کر آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ چادر میں چھپ جاتی ہے اور یہاں پر وہ بیٹ چیٹ کے اندر چھپ جاتی ہے تاکہ اسے پتا نہ چلے کہ وہ دونوں ہی کٹھے ہیں لیکن جاتے جاتے اس نے پیر دیکھ لیے تھے کہ بیٹ چیٹ میں سے چار کیوں نکلے ہوئے ہیں اتنے میں وہ اپنے پیر چھپا لیتی ہے اور اسے لگا تھا کہ شاید میں نے گلاسز نہیں لگائیں اسے لیے میرا ویجن خراب لگ رہا ہے اب تھوڑے دنوں بعد ین جاتی ہے مس شو کے پاس اور اسے وہی پروپوزل دکھاتی ہے یہاں پر مس شو بار بار گوانکشی کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور کہتی تھی کہ وہ خود کیوں نہیں آیا اپنے انیمی کریکٹرز اس کو مجھ سے خود ملواتا اپنے ان سکیچز کو مجھے خود ہی ایکسپلین کرتا لیکن وہ تھوڑا بزی تھا اور ان کی لیڈر تو ین تھی اور وہی یہ سارا کچھ اس کو دکھانے کے لیے آئی تھی اب ینوں سے کال کرتی ہیں اور اسے یہی بتانے لگتی ہیں کہ میم شو تمہارا کتنا پوچھ رہی تھی یہ بات سنتے ہی وہ فوراں سے کال کارس دیتا ہے جبکہ ادھر ہمیں دکھاتے کہ مس شو اس نے گوانکشی کی پروفائل کھولی ہوئی تھی اور وہ اس کی ہر ہر چیز سے گو تھو کر رہی تھی کہ وہ کہاں سے پڑا ہوا ہے اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں جس طرح سے گوانکشی نے پہلے ان کو سٹڈی کیا تھا اب وہ اتنی بڑی بزنس وومن اس کو سٹڈی کر رہی تھی لیکن کیا یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ اسے لائک نہ کرنے لگ جائے یہ دیکھنے کے لیے stay connected thank you for watching bye bye